اچھا اس درود پاک پر ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں سمجھانی کے لیے عرض کیا دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سعی مسلم میں بھی ہے امام بخاری نے اسے تاریخ قبیر میں بھی نکل کیا ہے سنان نسائی میں موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود و سلام میرے اوپر پڑے گا لہا اللہ پاک اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت اتار دیں گے میرے دوستو ہم جب دعا مانگتے ہیں پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے اس کے فوراں بعد ہم درود پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اللہ کی حمد پہلے ہے پھر حضور کا درود ہے دعا میں جب درود ہو جائے گی حمد ہو جائے گی تو کیا ہوگا ہمارے اوپر دس رحمتیں آئیں گی گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے پر جب دست رحمتیں اللہ بھیجے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گا یہ درود پاک کی ایک تحفے کے طور پر ایک بات ہے اور درود پاک میں عقیدہ توحید بھی سمجھ جاتا ہے وہ کیسے تفسیر ہدایت القرآن میں مولانا سیدہ مدپالن پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ لکھا کہا درود پاک جب حضور پر پڑھتے ہیں نا تو اللہ نے اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے یہ نہیں فرمایا تم پڑھو بلکہ فرمایا میں بھی درود بیجتا ہوں میرے فرشتے بیجتے کہ اس سے سمجھ آیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے درود کی ضرورت ہے تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام اتنا بڑا رتبہ رکھنے کے بہوجود بھی اللہ کی اس ضرورت سے مستغنی نہیں ہے کہ مجھے اب رب کی ضرورت نہیں رہی نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کے ضرورت مند ہے تو اس سے عقیدہ توحید سمجھایا کہ رب رب ہے رب العزت کی طاقتیں رب العزت کی طاقتیں ہیں اچھا اللہ بیجتے ہیں فرشتے کتنے ہیں اللہ کے آسمان پر کوئی ایک بالشت جگہ موجود نہیں ہے جس پر کسی فرشتے کا سجدہ نہ ہو کتنے فرشتے ہیں بندوں کی حفاظت کے لیے دو فرشتے آمال لکھنے کے لیے حفاظت کے لیے دس دس علیدہ ہیں درود پاک کو لینے کے لیے حدیث پاک میں دنیا میں فرشتے علیدہ گھوم رہے ہیں قبر میں سوالات و جبات و آپ علیدہ ہیں رحمت کے نزول پر عذاب کے نزول پر معاملات علیدہ ہیں اتنی بڑی رب کی جنت ہے عرض و حاک عرض استماوات والعرض جو آسمان زمین بھی اس میں اندر آ جائیں اس کی حفاظت اور تضہین کرنے والے فرشتے علیدہ ہیں جہنم اللہ محفوظ فرمائے اس جہنم کے دروغِ علیدہ ہیں حاملینِ عارش جنہوں نے اللہ کا عارش اٹھایا ہوئے وہ علیدہ ہیں مبشرات قرآن کہتے ہیں جو بادلوں کے ساتھ خوشخبری بن کے جاتے ہیں کہ بادل برسائیں وہ فرشتے علیدہ ہیں یہ تمام فرشتے کتنے ہیں خود قرآنِ کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کے یہ لشکر کتنا ہے اسے تیرا رب ہی جانتا ہے اب اتنے فرشتے حدیثِ پاک میں ہے مسندِ سحاق میں حدیث موجود ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے قابط اللہ کے اوپر آسمانوں پہ بنے ہوئے بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں اور جس کی ایک باری آگئی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی ستر ہزار فرشتے رسول اللہ پہ سلام کے لیے نازل ہوتے ہیں اور جس کی ایک بار باری آگئی قیامت تک اس کی دوبارہ باری لوٹ اور پلٹ کے نہیں آئے گی آپ بتائیں کتنے ہو فرمائے تمام فرشتے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب یہ بات کر دی پھر فرمائے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں اب تم بھی کرو اس سے پتا چلا مؤمن کامل وہ ہے مسلمان مکمل وہ ہے جو باقی عبادات کے ساتھ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے وظیفے کو بھی حرز جان بنا لے اگر ہم حضور پر درود کے وظیفے کو حرز جان بنائیں گے تو ہم یا ایوہ الذین آمنو میں داخل ہو جائیں گے کیوں میرے اللہ نے اس کو یا ایوہ الذین آمنو کا ٹائٹل دیا ہے یا ایوہ الذین آمنو کا سرٹیفیکیٹ دیا ہے یا ایوہ الذین آمنو کا عنوان دیا ہے تو ہم اس عنوان میں داخل ہو سکتے ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا